بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 سبحان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین حمدلللہ رب العالمین حمدلللہ رب العالمین وَأَلَىٰ أَلْبَيْتِ تَيَّبِينَ تَاهِرِينَ مَأْسُومِينَ سَمْبِلْكَي زَهُورِ مَوْلَا کی دُعَا اللہم مَا کُلِ وَلِيْهِ کَال حُجَّتِ بِنِ الْحَسَنِ سَلَبَاتُ كَا عَلَيْهِ وَأَلَا فِي هَازِهِ سَالَ وَفِي كُلِّ سَالَ وَلِيًّا وَحَافِزًا وَقَائِدًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا وَلَبَاتَّ وَتُمَتْسَهُ فِيهَا تَبِهِلًا بِرَحْمَتِكَا عَرْهَمَا رَحِمِينَ صلوات پڑے محمد وَاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا سے بلند صلوات پڑے محمد بابا سے بلند صلوات پڑے محمد پروردگار عالم ایام اعزا میں ہم سب کی ازاداریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے جس آئے کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تقریبا ہر مومن و مسلمان اسائیت کو جانتا ہے مراد جاننا نہیں ہے سمجھنا ہے اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری ازاداری کو قبول فرما تو ازاداری کرنا الگ موضوع ہے اور ازاداری کا قبول ہونا ایک الگ موضوع ہے مسجد میں جاتا تو ہر نمازی ہے لیکن کس کی نماز قبول ہو یہ ایک الگ بحث ہے مجلس میں آتا تو ہر ازادار ہے لیکن کس کی ازاداری قبول ہو یہ الگ بحث ہے ممبر پر آ کر تو ہر کوئی مجلس پڑھ سکتا ہے لیکن کس کی مجلس حسین کی نزدیک قبول ہے یہ ایک الگ بحث ہے ہمیں صرف ازاداری کرنی نہیں ہے صرف نماز پڑھنی نہیں ہے صرف ماتم کرنا نہیں ہے بلکہ یہ سوچنا ہے کہ کرنے کے بعد یہ مقام قبولیت تک بھی پہنچے سب سے بڑی نعمت جو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں عطا کی ہے وہ نعمتِ ولایتِ علی ابن عبی طالب اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر علی کا نام لیا جاتا تھا ہم اس محلے میں پیدا ہوئے جہاں پر علی کا نام لیا جاتا تھا لوگ بڑی مشکلوں کے بعد اس در پہ پہنچتے ہیں بہت سارے آئیس اہلِ سنت کے برادران دوسرے مقاطب سے آپ نے دیکھے ہوں گے بیس بیس سال تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ در در حق ہے یعنی ہر شیعہ گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اس سے بیس سال آگے ہے آپ کے بچے کو بیس سال لگانے نہیں پڑتے وہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں ازان دی جاتی ہے اشہدو انہ علی وری اللہ اسے بچپنوں میں سکھایا جاتا ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی تمہارا ولی آئے تو علی آئے لیکن اگر غیر شیعہ ہو اسے بہت سفر تے کرنا پڑتا ہے تب جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ علی حق پر ہے ایک قدم ہم اس سے آگے ہیں لیکن ایک قدم وہ ہم سے آگے ہیں کیونکہ وہ جتنے پاپ پڑ بھیلنے کے بعد علی کو اس نے حاصل کیا ہے اب اتنی جلدی علی کو چھوڑنے والا بھی نہیں ہے اب اس کے ذہنے میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا کوئی شک پیدا نہیں ہوگا کیونکہ وہ سب کا دروازہ دیکھ کر آیا ہے اور اسے پتا چلا اگر مجھے کہیں پر حق ملے گا تو علی اپنے ابھی طالب کا دروازہ ہے تب اس نعمت کا خیال کیسے کرنا ہے جو نعمت پروردگار احلم نے ہمیں دے دی جس طرح قبلہ صاحب نے کہا کہ ولایت علی ایک موتی ہے اس موتی کا مجھے خیال کیسے کرنا ہے اتنی سی سادہ سی بات ہے لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے بھائی اس سال جا کر آپ نے نئی گاڑی خریدی گاڑی کا خیال کیسے کرتے ہو بار بار رجوان دکھاتا ہے قبلہ میرے پاس آئی فون ہے اچھا کتنے لاکھ کا ڈھائی لاکھ کا خریدہ آئی اچھا آئی فون کا خیال کیسے کرتے ہو سب سے پہلے تو اس پہ پاسورڈ لگاتا ہے کہ کوئی اندر جا نہ پائے کوئی میرے موبائل کو دیکھ نہ پائے یہ ہے آپ کے سیکیورٹی یعنی جو میرے نمبر ہیں جو میرے فوٹو ہیں جو میری میموری ہے جس میں میرے گھر کی انٹرنل انفورمیشن ہے اس تک کوئی پہنچ نہ پائے میں کیا لگاتا ہوں پاسورڈ تو پھر ولایت علی کے لیے کوئی پاسورڈ کیوں نہیں لگا ہے ہر کوئی ہمارے گھر میں داخل ہو کر ولایت علی کو چھیڑنے کی جررت کیسے کرتا ہے اس پر بھی تو کوئی پاسورڈ ہونا چاہیے یہ پاسورڈ تھا اپنی انٹرنل انفورمیشن کو سیو کرنے کے لیے لیکن موبائل کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہو کوئی کور لیتے ہو کے نہیں تاکہ موبائل گرے تو ٹوٹ نہ پائے گاڑی لیتے ہو تو کیا کرتے ہو اس پر مختلف قسم کے لوک لگاتے ہو اگر بیس لاکھ کی گاڑی ہے تو اس پر لوک بھی اتنا مہنگا لگانا پڑتا ہے تو قرآن کہتا ہے مؤمن صرف نماز نہ پڑو حافظ علیہ السلام نماز کی حفاظت کرنا بھی سیکھو صرف علی و علی اللہ کہنا کافی نہیں ہے صرف ازاداری میں آنا کافی نہیں ہے صرف مسجد میں جانا کافی نہیں ہے اگر تم نے نماز پڑھی ہے یہ کون سی گیرنٹی ہے کہ تمہاری نماز ختم نہیں ہو جائے گی یہ کون سی گیرنٹی ہے کہ میں آج ایک گھنٹہ مجلس میں آ کر بیٹھا جب مجلس سے باہر جاؤں گا میری مجلس کو کوئی چوری کر کے نہیں جائے گا میری نمازوں کو کوئی تباہ کر کے نہیں جائے گا تو معصوم سے پوچھا گیا مولا ہم اپنی نمازوں کو کیسے بچائیں ہم اپنی ولایت کو کیسے بچائیں ہم اپنی ازاداری کو کیسے بچائیں تو معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دلوں کی حفاظت کرو کیونکہ ہماری ولایت زبانوں کا نام نہیں ہے کہ امام حسین مدینے سے کربلا چلے ایک ہی جملہ تھا کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹخاری ہے یہ زبان سے تو دین کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں ابھی تک دین داخل نہیں ہو جگا یہی منافقین جب رسول خدا کے پاس آتے تھے کہتے تھے انکل رسول اللہ تو اللہ کا رسول آئے فورا جبرائیل نازل ہوا امر حبیب ان کو کہہ دے کہ انہم لکازبون ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے تو فورا نبی خدا نے پوچھا اے جبرائیل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو میرا رسول آئے تو یہ جھوٹے کیسے وہ سچا کیسے یعنی میں کہوں کہ میں مولانا ہوں اور آپ بھی کہیں آپ مولانا ہے میں کہوں نہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کہیں گے قبلہ آپ نے بھی یہی کہا کہ آپ مولانا ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ مولانا ہیں تو آپ سچے کیسے ہم جھوٹے کیسے تو فورا نبی آزائے جبرائیل کہہ دو میرے حبیب کو یہ کہتو رہے آئے ہیں کہ تو میرا رسول آئے لیکن زبان سے کہہ رہے آئے ہیں دل سے نہیں کہہ رہے ایمان دو طرح کی ہیں ایک ہے ایمان لسانی ایک ہے ایمان قلبی جس نے زبان سے اقرار کیا اس کا ایمان بہت کم ہے جس نے دل سے اقرار کیا اللہ اس کی گواہی کو مانتا ہے یہاں پہ دس لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ اللہ کہے گا یہ جھوٹے ہیں کہ کب ان کی گواہی مانوں گا جب یہ دل سے کہیں لا الہ الا اللہ جب یہ دل سے کہیں محمد رسول اللہ جب یہ دل سے کہیں علی و علی اللہ یعنی جس دل میں اللہ آئے اس دل میں غیر نہ آئے جس دل میں محمد آئے اس دل میں غیر نہ آئے جس دل میں علی آئے اس دل میں علی کے علاوہ کوئی اور نہ آ پائے اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کون بس رہا ہے ہمارے دلوں میں کون زندگی کر رہا ہے جب تک ہم اپنی دلوں کو احل و بائیت کے حوالے نہیں کر دیتے اس لئے مولا سے پوچھے کہ مولا اللہ کہاں رہتا ہے کیا اس کعبے کے اندر کہاں نہیں کہاں مسجد کے اندر کہاں نہیں کہاں رہتا ہے کہ خدا تمہارے دل کے اندر رہتا ہے اس لئے کہاں کسی مومن کو تکلیف نہ دینا تم اس مومن کا دل نہیں توڑ رہے بلکہ خدا کا گھر توڑ رہے ہو اتنا گناہ ہے کسی مومن کو تکلیف دینا سلوات پڑے محمد وآلہ محمد وآلہ وعجل فرج ہوں ہم کب تک اس ممبر سے جناب سلمان فارسی کے فضائل پڑھیں گے کب تک میسم تمان کے فضائل پڑھیں گے سوال یہ ہے کہ سلمان سلمان تھا علی کے لئے میسم میسم تھے علی کے لئے مالک مالک تھے علی کے لئے آج کون ہے جو امام زمانہ کے لئے سلمان فارسی بنے آج کون ہے جو وقت کے علی کے لئے مالک اشتر بنے آج کون ہے جو وقت کے علی کے لئے حبیب ابن مباہر بنے سلمان سلمان تھا ہم آج کی بات کر رہے ہیں کب تک ہم تاریخ میں پھسے رہیں گے یہ مسلمانوں کا وطیرہ بن گیا جب سائنس کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں تاریخ میں ہمارے پاس بھی بڑے سائنس دان تھے جب فتوحات کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی بڑی جنگیں فتح کی تھی بھئی آج تم نے کون ستیر مار لیا آج جنگ میں بھی انگریز تم سے آگے آج ٹیکٹولوجی میں بھی وہ تم سے آگے آج علم میں بھی وہ تم سے آگے جب نماز کی بات ہوتی ہوئے تو کہتے ہیں میرے مولا بہت تھے جب پوری پوری رات نمازیں پڑھتے تھے سوال یہ تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے جب علی کے فوائل آتے ہیں تو مجمعوں ٹھٹکے داکھ دیتا ہے پھر جب ہم یہ کہتے ہیں جب علی اتنی نمازیں پڑھتے تھے آپ کیوں نہیں پڑھتے کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم جس بلندی پہ علی تھے اس بلندی پہ علی کا شیعہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں کہ شیعہ بلندی پہ نہیں ہیں آج بھی شیعوں کی تقسیم ہے پوری دنیا کے شیعہ اٹھا لگی دید جن شیعوں نے علی کے نقشے قدم پر چلے آئیں اور چل رہے آئیں خدا نے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا اور طاقتیں جھک گئی ہیں اور علی کے شیعے کا علم بلند ہے گھر کی چار دیواری میں علی کا نعرہ مارنا اور ہے لیکن اسرائیل کے باونڈر پر علی کا نام کا نعرہ لگانا اور ہے جس ملک میں تین پرسنڈ شیعہ تھے سیریا کی بات کر رہا ہے وہاں پہ جا کر علی کا عالم بلند کرنا وہاں پہ جا کر اپنے خون کی قربانی دینا یور ہے کچھ ایسے بھی موسل میں تھے آپ کو پتا ہوگا سات گھنٹے میں موسل سے فوجوں کو انہوں نے بھگا دیا تھا سات گھنٹے میں بائیس کلومیٹر دور تھے میرے ساتھویں امام کی قبر سے بائیس کلومیٹر کتنا ہوتا اگر سپیڈ سے آئیں تو بائیس منٹ بنتے آئیں اگر وہ شیعہ نہ ہوتے جنہوں نے جان و معنی صرف زبان سے علی کا نام نہیں لیا انہوں نے بتایا کہ ہم بھی وقت کے مرحب و انتر کو بچھارنے کے لیے بیٹھے ہیں صرف یہ نہیں کہ زبان سے علی کا نام لیں لیکن وہ شجاعتِ علوی ہمارے قلوب میں نہ ہو وہ شجاعتِ حسیلی ہمارے قلوب میں نہ ہو آج بھی جس ہی آنے عملی طور پر بیان دیا وہ دنیا میں کھڑا ہوا ہے اور دشمن سے لڑ رہا ہے یہ بات یاد رکھیے امت کسے کہتے ہیں ہمیں ایک امت بننا ہے امت کا مطلب یہ ہے جو عقیدے میں اور عمل میں ایک ہو جب امت کا عقیدہ اور عمل الگ ہو جائے یہ امت امت نہیں بن سکتی پورے کوفے نے خط لکھے تھے میرے آقا حسین بن علی کو یہ بات یاد رکھیے اگر جب اور نے میرے مولا کا راستہ روکا تھا تو امام نے کہا تھا خط لکھے ہیں تب آیا ہوں تو اور نے کہا حسین سارے خط کھولو میں نے ایک خط بھی نہیں لکھا تب ہی امام نے اور کی بات مانی تھی تو خط لکھنے والے کیوں ٹوٹے کیونکہ عقیدے اور عمل میں ایک نہیں تھے یا مسلم نماز پڑھا رہے تھے یا صفیں بچھڑتی گئیں بچھڑتی گئیں تین چار لوگوں کے علاوہ کوئی کھڑا نہ رہا کیونکہ عقیدہ اور عمل الگ الگ تھا جب تک ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل ایک نہیں ہو جاتا تب تک ہم امت نہیں بن سکتے اور جب تک امت نہ بنیں تب تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے آپ کروڑوں میں ہوں لیکن جب تک ہم امت واحدہ نہیں بن دے اور جب امت نہ ہو تو زہرہ کے دروازے پہ دروازہ گرتا ہے جب امت کا عقیدہ ایک نہ ہو تب حسن ابن علی کو جنگ سے واپس جانا پڑتا ہے جب امت کا عقیدہ ایک نہ ہو تو جنگ سفین جیتی ہوئی جنگ علی کو دشمن کی حوالے کرنی پڑتی ہے جب امت ایک نہ ہو تو حسین کا سر کربلا میں قلم ہو جاتا ہے جب امت ایک نہ ہو تو زینب کی چادر لٹ جاتی ہے یہ نتیجیں ہیں امت نہ بننے کے آج زد کی بات نہیں ہے کہ شیعہ شیعہ سے لڑے اور یہ سمجھے کہ میری کامیابی یا آپ کی کامیابی نہیں یا آپ کی ناکامی ہے کیونکہ جب آپ وہ امت نہیں ہوں گے تو دشمن ایک کے کر کے آپ کو مارے گا نقصان کس کا ہے شیعت کا ہے اہل سنت کا نہیں ہے نقصان کس کا ہے امت کا نقصان ہے یہاں پہ میں اپنا نام بلند کرنے کے لئے امت کا نقصان کروں یہاں ایک شخص اپنی منمانی ماننے کے لئے امت کا نقصان کرے اور فرمایا جب امت بیمار ہو جاتی ہے دو طرح کی بیماری ہیں ایک مرتبہ میرا جسم بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا علاج ہو جائے گا ایک مرتبہ میری روح بیمار ہے میں کسی روحانی شخصیت کے پاس جاؤں گا درس اخلاق سننے جاؤں گا تاکہ روح ٹھیک ہو جائے لیکن سوال یہ ہے جب امت بیمار ہو جائے مولا امت کی بیماری کی وجہ بتاتی ہے امت تب بیمار ہوتی ہے جب امت سے عمر بالمعروف ختم ہو جاتا ہے جب یہ بات ذہنوں سے نکل جاتی ہے مجھے برائی کا اعلان کرنا ہے جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو وقت کا خلیفہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا ہے عمر بالمعروف نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے امت خاموشی سے نماز پڑھ رہی ہے جب امت بیمار پڑھ جاتی ہے تو صبح کی نماز کو چار رکعت میں بدل دیا جاتا ہے لیکن امت خاموش رہتی ہے جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو زینب کے سر سے چادر لڈ جاتی ہے لیکن علی علی کرنے والے وہاں پہ خاموش بیٹھے رہے توابین کون ہیں یہ اور بات ہے یہ امام کا کرم تھا کہ امام نے ماف کیا ورنہ توابین وہی تھے جو دیکھ رہے تھے رو بھی رہے تھے لیکن خاموشی اختیار کر کے بیٹھے تھے جب امت خاموش ہو جاتی ہے تو اس امت کو بیدار کرنے کے لیے کسی حسین کو اٹھنا پڑتا ہے آج اگر کوئی عمر بالمعروف کے لیے خرافات اور بدتوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ وقع حسین ہے آج اگر کوئی برائیوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس امت کو بیدار کرنے کے لیے ہم اسے وقع حسین کہتے ہیں کیونکہ اس نے دیکھا جب کوئی برائی کے خلاف بدتوں کے خلاف آوازیں نہیں اٹھا رہا اگر کوئی اٹھ کے آواز اٹھاتا ہے اس کا کردار وہی ہے جو زمانے میں حسین بن علی کا کردار تھا آج سوال یہ کتنے ایسا نوجوان ہیں جو ایسا کردار رکھتے ہیں وہ خاموش امت جو یہ دیکھتی رہے کہ دین کی دھجیاں اناتی رہے ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں کہ توہید کی دھجیاں اناتے جائیں جو دیکھتے رہے ہیں دین کو پانال کیا جائے لیکن وہ نوجوان خاموش رہے اس کی مثال بالکل اسکوفی کی طرح ہے جو دیکھ رہے تھے کہ حسین کی خلاف علم اٹھ رہا ہے لیکن وہ خاموش رہے آج سوال یہ آئے کہ بیدار امت بننا ہے ایران چالیس سال ہو گئے لیکن آج تک دنیا کی طاقتور ترین طاقت ہیں آپ تو ہر سال ہو کر آتے ہیں اس قوم کا غرور دیکھیں وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے کیوں کیونکہ اس امت کو کوئی بیدار کرنے والا ملا جس کا نام خمینی تھا یہ شجاعت ہے کہ وقت کے یزید کے خلاف وقت کی بدعتوں کی خلاف کو ناماز اٹھاتا ہے عزباللہ ایک بہت چھوٹی فوج ہے آت کے جوان کو پڑھنا چاہیے دو طرح کے شیعہ ہیں ایک بیدار شیعہ ایک سویا ہوا شیعہ امام کو سوئے شیعہ کی ضرورت ہے ہی نہیں ہر زمانے میں سوئے ہوئے شیعہ چاہے تاریخ تو پڑھئے اپنی ہسٹری تو پڑھئے ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ غیروں نے ظلم کیا غیروں نے ظلم کیا سوالی اپنوں نے کیا کیا تھا اپنی ہسٹری تو پڑھئے او زمانے کے شیعہ نے کیا کیا تھا کوفے والے کون تھے حسین کو خط لکنے والے تھے مدد نہیں کی چلو کوفہ تو بہت پہلے کی بات ہے لیکن ساتھوے امام موسیٰ قاضی علیہ السلام کچھ سات سال کہتے ہیں کچھ چودہ سال اتنا عرصہ میرے مولا قید میں رہے جب قید سے جنازہ نکلا تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا کہ وہ زمانے کے شیعہ مر گئے تھے یا کوئی امام کو جاننے والا نہیں تھا اتنے وقیل تھے مولا کے لیکن میرے ساتھوے امام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا کیونکہ سوئی ہوئی امت تھی اسی طرح آٹھوے امام کا جنازہ نوے امام کا جنازہ دسوے امام کا جنازہ یہ جب آپ حرمینِ عسکری عسکر کا مطلب کیا ہے یعنی فوجی چھاونی امامِ حسنِ عسکری لقب کیوں پڑا کیونکہ مولا جس علاقے میں رہتے تھے وہ فوجی چھاونی تھی کسی کے آنے جانے پر پابندی تھی اس ظلمت میں امام کو وہاں پر شہید کیا گیا اب خود آنے کا بس جب تک امت بیدار نہیں ہوتا جب تک میں آخری کا ظہور نہیں کروں گا ہزار سال گزر گئے مولا کیوں نہیں آ رہے ہیں بھئی کہ شیعوں کی کمی ہے تین سو چار سو ملین پوری دنیا میں شیعہ ہیں لیکن مولا نہیں آ رہا ہے کیونکہ امام کو پتا ہے جب تک یہ بیدار نہیں ہوتے جب تک ان کے ضمیر بیدار نہیں ہوتے جب تک یہ اپنی جان اپنا مال ولایت علی کا مطلب کیا ہے اولابِ انفسکم یعنی وہ تمہارے نفسوں کے مالک ہیں وہ تمہاری جانوں کے مالک ہیں وہ تمہارے اولاد کے مالک ہیں وہ تمہارے مال کے مالک ہیں صرف یہ مال لینا کہ وہ ہمارے مالک ہیں کافی نہیں جب تک تم اپنی ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر پیش نہیں کرتے جب تک اپنا مال اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرتے جب تک اپنے بچوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرتے ایسے پیش کرو جیسے کربلا کی ماں اکبر کو پیش کیا ایسے پیش کرو جیسے علی اصغر کی ماں نے اپنے اصغر کو پیش کیا تب بلایت علی کے ماننے والے بنو گے آج جب یہ کہا جائے کہ اپنا مال علی کو پیش کرو یہ جوان خمس نہیں دے سکتا خمس امتحان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ مسلح اٹھائیں تو ہیرے اور جواہر نکلیں ان کو ہمارے خمس کی ضرورت ہے مال کے پانچ میں حصے کی نہیں کہا تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں ہر سال جب تو خمس دیتا ہے تو اپنے مال کی بیعت کرتا ہے کہ آپ میرے مال کے مالک ہیں میں اعلان کرتا ہوں اپنے خمس دینے سے جو آپ نے کہا میں نے کیا اولاب انفس اکم وہ تمہارے نفس کے مالک ہیں ہر وقت جب تو مسجد میں جا کر نماز وقت پیدا کرتا ہے یہ تو اعلان کرتا ہے مولا میرے نفس پر آپ کی حکومت ہے شیطان کی حکومت نہیں یہ بیعت علی ہے نعرہ مارنا کوئی بیعت ہے فضائل پڑھنا کوئی بیعت نہیں ہے جب تک عمل سے علی کو نہ بتاؤ کہ اقیم السلا یہ نہیں کہ سل السلا نماز پڑھو کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ نماز قائم کرو پڑھتے وہ ہیں شیعہ قائم کرتا ہے پڑھنا الگ آئے قائم کرنا الگ آئے یزید کا لشکر بھی نمازیں پڑھ رہا تھا حسین کے لشکر میں بھی نماز ہو رہی تھی فرق یہ تھا حسین کی نماز کھڑی تھی ان کی نمازیں سو رہی تھی کھڑی ہوئی نماز وہ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں بھی کھڑی رہے جو سردی کے عالم میں بھی کھڑی رہے یہ مثال میں ہمیشہ آپ کو دیتا ہوں ایران کے بہت بڑے بہادر جس نے تین چار مرتبہ گول میڈل جیتا وزن اٹھانے کا دو سو بیس کلو وزن اٹھاتا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے لئے کوئی ایسا وزن ہے جو اٹھانا مشکل ہو اب جو دو سو بیس کلو وزن ایک ہی ایکشن میں اٹھا کے کھڑا کر دے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے لئے بھی کوئی ایسا وزن آئے جو اٹھانا مشکل ہو کہ ایک وزن آئے کہ کون سا کہ سردی کے موسم میں صبح کے وقت کمبل مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا بہت مشکل ہے کیونکہ جس کا ارادہ مضبوط نہیں ہوتا مولا فرماتے ہیں وہ ہماری صفوں میں آ نہیں سکتا جب کربلا ہوئی تو ایک تھا امام حسین نے کہا کہ جنگ ہونے والی ہے اگر جنت چاہیے تو یہاں پہ رکھ جا تو کہنے لگا حسین بچے بوکھے ہیں بچوں کو کھانا خرید کے دے کے واپس آتا امام نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے یعنی اس نے اپنے بچوں کو ابھی تک حسین کے حوالے نہیں کیا تھا اولا بی انفسکم یہ مطالب بتائے نہیں جاتے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے یعنی کمپلیٹ ولایت عربی ڈکشنری کھولی یہ حکومت کا مطلب ہے ولایت یعنی جس کے دل پر کس کی حکومت والی کی فضائلِ علی تو سب پڑھتے ہیں تارک جمیل گم پڑھتا ہے کتنے فضائلِ علی پڑھتا ہے مجھے تو نوجوان آگے کہتے قبلہ رمضان میں جب ہم پی وی کھولتے ہیں تو یہ قاری حنیف ماشاءاللہ بہت مولا کے فضائل پڑھتے ہیں تو قبلہ ہمارا مولوی چھپ رہتا ہے اور اہلِ سنت اتنے فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا مسئلہ یہ کہ ہم مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہے تو ان کو بولنے دو فضائل تو وہ بھی پڑھتے ہیں مقصدی آئے کہ اتنے فضائل پڑھنے کے بعد بھی آخر میں کیا بات کیا علی چوتھے پڑھے اتنے فضائل پڑھنے کے بعد بھی علی کو چوتھے نمبر پڑھے آیا یعنی اس کی عقل پر حسی آتی ہے جب تم نے علی کو یہاں تک لائیا پھر اتنا نیچے کیوں لائیا یہ ہے ان کی باتوں میں تضاد لیکن علی والا وہ ہے جو صرف فضائل پڑھتا نہیں ہے دل سے علی کو مانتا ہے ماننے میں اللہ اکبر نعرہ رسالہ یعنی صلی اللہ نعرہ حیدلی یعنی صلی اللہ محمد یعنی محمد بلانکر صلی اللہ اللہ اکبر اللہ صلی اللہ محمد بلانکر محمد وعجل اس زمانے میں اپنے آقا کی ذات کو منوانا مشکل نہیں ہے ایک ہے مربی تربیت کرنے والا ایک ہے اس کے نیچے تربیت پانے والا ہمارے مربی کون ہے علی ابن نبی طالب جسے ہم مربی حقیقی کہتے ہیں جو ہماری تربیت کرتے ہیں اب جتنی مربی اچھے ہوں گے اتنی تربیت اچھی ہوں گے تو ہم سیدھی بات کہتے ہیں پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ تیسرے خلیفہ چوتھے خلیفہ چاروں کو مربی بناو اور ان کے تربیت یافتہ نکالو پتہ چل جائے گا کس نے کتنی اچھی تربیت کی یہ تو تاریخ گواہ ہے اب جس نے اچھی تربیت کی ہم اسے اپنا مربی بنا دیتے ہیں نہ مناظرے کی بحث میں جانے کی ضرورت ہے نہ کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہے تو ان کے تربیت یافتہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگر کوئی تربیت یافتہ نظر آئے گا تو علی کی تربیت میں یا سلمان نظر آئے گا یا اب حضر نظر آئے گا یا مالکِ اشتر نظر آئے گا یا محسمِ تمار نظر آئے گا اب ان کی تربیت میں حجاج نظر آئے گا مروان نظر آئے گا دو رکت کو چار رکت کر دیا امیرِ شام رشتہ دار تھا وہ نظر آئے گا اس کا بیٹا یزید نظر آئے گا تو اب بتاؤ اپنے بچوں کو حجاج بنانا ہے یا سلمان بنانا ہے اب یہ تو کھلن کھلی بات اہلِ سنت کے ساتھ اگر سلمان بنانا ہے تو علی کی تربیت میں جاؤ اگر محسم بنانا ہے تو علی کی تربیت علی آپ کے مربی ہیں علی نے اس زمانے میں تربیت کی تھی سلمان کی اس زمانے میں آپ کے مربی کون ہے امامِ زمانہ تو سوال ہی آئے امام کی تربیت میں تو بنا کیا اگر ثابت کرنا ہے کہ میرا بہترین مربی میرا آقا امامِ زمانہ ہے تو ثابت کرنا ہوگا کہ میں سلمان بنا کیونکہ مربی امامِ زمانہ تھے لیکن میں مثالیں دکھا سکتا ہوں سعودی عرب نے تربیت کی کیا بنا طالبان کفر کے فتوے گلوں کا کٹنا بچوں اور خواتین کو قتل کرنا دہشتگردی پھیلانا لیکن خمینی نے تربیت کی حسن نصر اللہ بنے یہ تربیت کی باتیں ہیں کیونکہ لنک کہاں سے تھے امامِ زمانہ سے لنک تھے انہوں نے تربیت کی حسن نصر اللہ جیسے جوان بنے خمینی نے تربیت کی عارف حسین الحسینی بنے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی بنے شاعر احلبہ سبت جعفر بنے جنہوں نے اس مکتب سے تربیت لی تھی یہ بات مکتب کیا ہے لیکن ایک اور مسئلہ حل کروں اور انشاءاللہ تفصیل زینبیہ امام بارگاہ میں کل سے آپ کی خدمت میں آئے گی لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمیں مکتب ملا کہاں سے قرآن میں بارہا کا سوچو اور سمجھو جو سوچتا نہیں اس کی مثال حیوان کی طرح ہے کھاتا حیوان بھی آپ بھی ہیں پیتا نکاہ کی لذت یہ ساری لذتیں حیوان لیتا ہے فرق انسان کب بنتا ہے جب انسان سوچتا ہے آپ کو اللہ کس نے دیا مصطفیٰ نے مصطفیٰ کس نے دیا مرتضیٰ نے مرتضیٰ نے مرتضیٰ کہا کس سے ملے حسن بن علی سے حسن بن علی کس سے ملے حسین بن علی سے حسین کس نے آپ تک پہنچایا زینب نے اور زینب العابدین کس نے پہنچایا پانچویں امام نے یہ پوری کڑی ہے جب تک آپ اس تصویر کو نہیں بنائیں گے تب تک آپ کو آپ کا مکتب سمجھ میں نہیں آئے گا جاہل آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے ساتوے امام کس سے ملے آٹھوے رضا سے آٹھوے امام نوے امام محمد تقیس نوے امام امام علی النقی سے امام علی النقی کس سے ملے امام حسن الاسکری سے امام حسن الاسکری کس سے ملے امام زمانہ کس سے ملے وہ تو پہلے تھے امام زمانہ کس سے ملے آپ کو نوابِ اربعہ سے چار امام کے جو نائب تھے انہوں نے بتایا کوئی امام ہے میں نے کوئی خواب دیکھا میں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں انہوں نے بتایا اور نوابِ اربعہ کس سے ملے سید ردی سید مرتضی شیخِ توسی شیخِ مفید ان بزرگوں سے ملے اور یہ بزرگ آپ کو کس سے ملے خمینی جیسی ہستیوں سے المیزان لکنے والوں سے شہید متحری سے یہ جو علماء کا پورا سلسلہ ہے اب سوال یہ آئے جب تک یہ تسبیح پوری نہیں ہوتی یعنی اگر مراجع نہ ہوتے تو آپ کو امامِ زمانہ نہ ملتے اگر امامِ زمانہ نہ ملتے تو گیارہ اماموں کا سلسلہ نہ ملتا انہی کے توسط سے ہم امامِ زمانہ تک پہنچے اور امامِ زمانہ کے توسط سے ہم علیہ مرتضیٰ تک پہنچے اور علیہ مرتضیٰ کے توسط سے ہم رسول تک پہنچے اور رسول کے توسط سے ہم پروردگارِ عالم تک پہنچے اور اگر اسی سلسلے پر کوئی لانت بھیجے اس سلسلے کو کوئی برا بلا کہے وہ گویا احسان مندی نہیں ہے قرآن کہتا ہے حل جزا الحسان اللہ احسان آج ہنفی ہنفی کیوں بنا کیونکہ وہ صرف محمد ابن ہنفیہ تک پہنچا اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا کیا پتا ہم بھی مالکی اور ہنفی ہوتے کیونکہ یہ سلسلہ تسبیح کے دانے کی طرح ہم تک پہنچتا رہا تو سوال یہ آئے آج اگر کسی کو امام زمانہ تک پہنچنا ہے تو جو سیڑھی میں نے بتائی اسی سیڑھی سے آگے جانا ہوگا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو سیڑھیاں میں بناتا آیا کہ رسول سے لے کے علی سے لے کے حسن سے لے کے حسین سے لے کے نواب اربعہ مشتہدین و کرام سے لے کے اب اگر آپ کو واپس جانا امام زمانہ تک تو اسی سیڑھی پہ جانا ہوگا پہلے مشتہد کے دربازے پہ جانا ہوگا پھر نواب اربعہ کے دربازے پہ جانا ہوگا پھر جا کر امام زمانہ کے دربازے تک پہنچو گے اور کتنی گناہگار ہی آنکھیں جس نے آج تک اپنے مولا کو نہیں دیکھا آج بات ہے عمل کی جو سوچ سمجھ رکھنے والے شیعہ ہیں نہ اکثریت میں جائیے نہ اقلیت میں جائیے مولا فرماتے یہ دیکھ کہ حق تجھے کہاں پہ مل رہا ہے فرمایا تمہارے چوت سے امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے ہیں مولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں فرمایا جس مجلس سے مومن واپس گھر جائے اور راپ کو بستر پر سو جائے تو یہ سوچے اس مجلس سے میرے وجود میں تمدیلی کون سی آئے زندگی کے سو دن گنئے دس دن محرم کے یا دو مہینے محرم اور سفر کے کتنی مجلسیں آپ نے اٹین کی ہوں گی سوال یہ آئے کہ سو گھنٹے سننے کے بعد بھی اگر میری زندگی کا ایک گھنٹہ بھی علی کے لیے نہ ہو تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس طرح آپ مجلس کی محفل میں بیٹھتے آئے اسی طرح اس زمانے کے صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے آپ نے علی کو سنا انہوں نے علی کو دیکھا آپ نے صرف علی کے نسبت سے کسی علم کو چوما ان میں سے کسی نے علی کے ہاتھوں کو چوما کسی نے علی کے چہرے کو چوما لیکن جو ہاتھ علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے غدیر خم میں جو ہاتھ علی کو گلے مل رہے تھے کبھی خیبر کے بعد کبھی خندق کے بعد انہی ہاتھوں نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی انہی ہاتھوں نے سیدہ زہرہ کے چہرے پہ تماشے مارے انہی ہاتھوں نے یہ مسلمانوں کے ہاتھ تھے کافروں کے ہاتھ نہیں تھے یہ وہی ہاتھ تھے جو علی کو بخن بخن کہہ رہے تھے یہ وہی ہاتھ تھے جو نبی کی محفل میں بیٹھے تھے یہ وہی ہاتھ تھے جو حسن حسین کو اٹھاتے تھے اور چومتے تھے لیکن جب وقت آیا انہی ہاتھوں نے علی کے گھر کو آگ لگا دی انہی ہاتھوں نے فتق کے قوالے کو زہرہ کے سامنے پارا پارا کر دیا بعض روایتیں تو بہت سخت ہیں فرمایا قوالے کو دیکھا اور اس ملون نے قوالے پہ ٹھوکا امام حسن فرماتے ہیں کہ بی بی گلی کے شروع آخر میں دیکھ رہی تھی کہیں علی تو نہیں ہے یہ منظر علی دیکھ نہ پائیں گے حسن فرماتے میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن اممہ نے میرے ہاتھ کو روک لیا کہ حسن بیٹا اب سفر بہت بڑا ہے یہاں پہ اٹھے تو دین خطرے لیان لائے گا صرف اتحاد کے لیے احلوبیت نے اتنی مسئبتیں اٹھائیں ورنہ علی کی تلوار کے سامنے ان کی تلواریں کچھ بھی نہیں تھیں کہ یہودی کا کہنا ہے کہ جب میں نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی اس وقت اس یہودی نے کلمہ پڑھا علی پر ایمان لائے پوچھنے والے نے کہا اتنی نبی کی تبلیغ ہوئی لیکن تم نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا آج تم نے کلمہ کیوں پڑھا کہا اس تلوار کو میں نے خیبر میں بھی دیکھا ہے اس تلوار کو میں نے خندق میں بھی دیکھا ہے بس مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی تلوار کا کنٹرول علی کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی اور ہے جو اس کی تلوار پر کنٹرول لڑ کر بیٹھا ہے جس نے اسے شجاعت بھی عطا کی ہے اور سبر بھی عطا کیا ہے یہ وقت شناسی یہ علی شناسی یہ فاطمہ شناسی یہ دن صرف ازاداری میں آ کر اور گریہ کر کے چلے جانے کے نہیں ہے سوچنے کی بات ہے کہ حلوبائت نے ہر قدم پھوک پھوک کے اٹھایا ہر قدم سوچ سوچ کے اٹھایا اور دنیا والوں کے سبق دے دیا کہ تمہیں بھی اگر فتنوں میں رہنا آئے تو کیسے رہنا آئے میرے آقا حسن تاریخ میں جب جنابِ حمزہ شہید ہوئے تھے بڑی بے دردی سے نبی کے چچا کو شہید کیا گیا یہ رشتہ داریوں میں ہوتا ہے بعض مومنین کا قبلہ رشتہ داریوں میں کوئی جیسے لوگ ہیں جنہیں ہم سمجھا سمجھا کر تھک گئے یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا رہا ہے ایک چچا ابو جہد ہے ایک ابو لہب ہے ایک حمزہ ہے اللہ جسے ہدایت دے بڑی بے دردی سے ان کے جگر کو نکالا گیا آقلتِ الْاکبَادِ الْعِينِ وِلْعِينِ سید حمزہ کے جگر کو چبایا لیکن رحمتوں للعالمین کے پاس جب وہ قاتل آیا تو نبی نے ماف کیا لیکن کہا کہ کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کا جگر یاد آیا امامِ حسن کے متعلق روایت ہے کہ مولا جب گھر سے نکلتے تھے تو ساتھ والی گلی سے نہیں آتے تھے دوسری گلی تھی بہت لمبا سفر تے کر کے جاتے تھے پوچھنے والے نے کہ مولا اس گلی سے آتے تو سفر قریب ہوتا اتنا دور سے کیوں آ رہا ہے فرما اس گلی میں اس ملعون کا گھر ہے جس نے اممہ کے پہلو پہ تروازہ گرایا جب اس ملعون کو دیکھتا ہوں تو اممہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد ہیں میں کہوں گا مولا حسن ایک بار گلی سے گزرنا گوارہ نہ کیا لیکن میں قربان سکینہ ہوں جو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام بابا کے قاتل کو دیکھتی رہا ہے لیکن میری بیبی کچھ کر بھی نہیں سکتی یہ راتیں بہت عظیم راتیں ہیں کارٹوے امام فرماتا ہے اے ہمارے شیعوں ہمیں کوئی بھی واسطہ دینا ہے دینا لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہیں کرتے ہم محلویت برداشت نہیں کرتے میں نے کسی مصیبت کے لیے ایسی روایت میرے نظروں سے نہیں گزری بس سیدہ کی روایتیں کہ علی نے اپنا سر پھوڑا جب بیبی کی ٹوٹی ہوئی پسریاں دیکھی چھٹے امام نے اپنا سر دیوار پر مارا جب سیدہ کی مصیبت کا ذکر ہوا تو جتنی مصیبت بڑی تھی اتنا سیدوں نے ماتم بھی بڑا کیا اور امام فرماتے ہیں جب ہماری مصیبتیں پڑی جاتی ہیں تو اے ازادار ہماری ماں سیدہ مجلس میں آتی ہے تم سب کے لیے دعا کرتی ہے اے خدا یہ میرے حسین کا ازادار ہے کبھی کہتے یہ میرے حسن کا ازادار ہے لیکن فرمایا جب ہماری ماں سیدہ فاطمہ کے مصائب پڑے جاتے ہیں تو ہم احل و بیت اس مجلس میں آتے ہیں اور تم سب کے لیے دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرئے یہ راتیں دعا کی راتیں اور کیا پتہ کس کو کم موت آئے گناہوں کی توبہ کی راتیں شیعہ جب دنیا سے جائے تو جنتی بن کے جائے انشاءاللہ کو جیسے واقعات ہیں اگلی مجلسوں میں سناؤں گا کہ کس طرح عالم برزخ میں امام حسین نے اپنے شیعوں کی شفاعت کیا ہے وہ کریم آئے ہیں یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون آئے اس کا کام آئے عطا کر رہا ہے اللہم سلی علی محمد 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 عزیزوں واجل فرجہوں میں مسائب کے چملے بھی ہیں اور اپنے مولا کے ظہور کی دعا بھی ہیں واجل فرجہوں یعنیہ وارث زہرہ مولا امام زمانہ آپ کہاں ہے مولا شاید آج گیرہ آیاد جنت جویل بقیم ہے ٹوٹی ہوئی قبر زہرہ پہ رو رہے ہیں شاید رو رو کے کہہ رہے ہوں گے امام زہرہ آیا دعا کرو میرا ظہور ہو جائے تاکہ میں اس ظالم سے بدلالو جس نے آپ کی پس لیا تو بھوڑی مولا کب ظہور ہوگا کب یہ آکھے جنت البقی میں اوہ زہرہ کا ماتاب کرے گی آج کسی کو جنت البقی میں رونے کی اجازت نہیں ہے آئی آج کی رات خدا کو ایسا واسد کہ خدا کبھی یہ رد لکھ رہے اے میرے اللہ آیا آیا دجھے واسد اس جلے ہوئے دروازے کا اوہ جس دروازے کے نیچے اٹھارہ سال کی بھی بیت اللہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے دنیا سے ہر جانے والے اپنے جانے سے ایک دن پہلے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جنابِ فضا فرماتی ہے بی بی ایک دن پہلے اپنے بستر سے کھڑی ہو گئے ایک ہاتھ میں جھاڑو لیا اپنے گھر کی صفائی کرنے لگی اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑے دھول لگی فضانے کا بی بی مجھے مدد کرنے دیجئے فرمایا نہیں فضا میں ایک دن کی مہمانوں مجھے بچوں کی روٹیاں بنا نہ دو یہ دن سیدوں کی یتیمی کے دن کپڑے دھولی یہ گھر کی صفائی ہو گئے جب شام کا وقت ہوا بی بی نے اپنا رخ کبلے کی طرف کیا ایک چادر اپنے اوپر ڈال دی جیسے علی گھر میں آئے اشارہ کیا علی میرے قریبا میں وسیعت کرنا چاہتی ہوں سنو گے بی بی کی وسیعت جناب فضا فرماتیاں زہرہ کی آواد بہت کم تھی علی کو سننے میں نہیں آ رہی تھی اللہ جانے جب بی بی بول رہی تھی کہیں ٹوٹی ہوئی پس لیا میرے اللہ مجھے رات میں غسل دینا یا علی کا فلی بلل دفلی بلل یا علی رات میں غسل دینا رات میں دفل کرنا میری بی بی رات میں دفن کریں میری سمجھ میں آتا ہے تاکہ تیرے دشمن تیرے جنازے میں نہ آئے لیکن میری بی بی رات میں غسل کیوں دے شاید بی بی ایک زخم ہے جو علی سے چھپالا جاتی ہے کیسا زخم ہے جو بی بی چھپا رہے ہیں فرمایا اسما بچوں کو کہو آہ حصہ روئے بچے قمیز کا دامن موں میں ڈال کے رونے لگے تاکہ کوئی آواز نہ سنے لیکن اسما فرماتی ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی جنازے سے دور ہو گئے اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے کہا مولا بلند بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں فرمایا اسما میں نے دیکھ لیا جو زخم زہرہ چھپا رہے تھے اللہ جانے یہ زخم کیسا تھا جو بی بی نے علی سے چھپایا تھا بس ایک روایہ زحمت تمام کروں میرے چھٹے مام نے فرمایا یہ زخم جلے ہوئے دروازے کا نہیں تھا یہ زخم ظالموں کے تازیانوں کا نہیں تھا یہ زخم غلاف تلوار کا نہیں تھا مولا یہ زخم کیسا تھا فرمایا آگ بھرے دروازے میں ایک لوہے کا کیلہ تھا جب یہ دروازہ گرا یہ لوہے کا کیلہ میری دادی کے پہلوں میں لگا اب روایت خاتب نہیں ہوئے فرمایا جب دروازہ پہلوں پہ گرا ارے میری بی بی نے علی کو آواز نہیں دے حسن حسین کو آواز نہیں دے وہیں پہ فریاد بلند کی اوہ مہدی بیٹا جل دیا اوہ آ کر اپنی ماں کا بدلہ لے لے مولا امام زمانہ آنکھیں ترس گئے کباب کا ظہور ہوگا اوہ کب جلت البقی ہوگا ہم زہرہ کا ماتم کریں گے پروردگارا تجھے سیدہ کی مظلومیت کا وحث تجھے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا وحث ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے پروردگارا ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما دے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ سیر ہیں ان کو رہائی نصیف فرما جتنے مومنین بیمارے انہیں شفاہ کامل آجلا نصیف فرما مومنوں میں اتحاد اور اتفاق نصیف فرما ہر طرح کے فتنوں سے قوم شیعہ کو بچا پروردگارا بانیان مجلس حاضرین مجلس کے ملغومین مخصوصاً آجی واحد بخش خور و حاجی مختیار حسین مرہوم تمام مومنین شہدہ باللہ جعفیہ اور ان کے حلیہ مرہومہ پروردگارا ان کو جنت فردوس میں جگہ نصیف فرما شہدہ کربلا کے ساتھ محشور فرما ہم نے جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے سے ہم سب کو عطا فرما جناب سلمان کی دعا خدا ہم سب کو زبان زاکر عطا فرما بدن سابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما عطا فرما عطا فرما ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم سلوات پڑے محمد